تو چٹ پٹے پکوان میں آج آپ لوگوں سے گریوی والا ایک ایسا سالن شیئر کروں گی جو کہ آپ کی سوچ سے بھی زیادہ ٹیسٹی اور آسان ہے ایک تفہ تو اسے ٹرائے کرنا بنتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم خوش رہیں آباد رہیں جہاں بھی رہیں ہیپی رہیں اور ہیلتی رہیں تو میں ہوں فائزہ اور ویلکم کرتی ہوں آپ کو چٹ پٹے پکوان میں آج آپ سے شیئر کروں گی جنجر چکن بڑا ہی ٹیسٹی بنتا ہے ریسٹرنٹ سٹائل ہے مگر میں اسے ہلکا سا گریوی والا ہی رکھوں گی تو ریسپی کو اینڈ تک دیکھیں اچھی لگے تو لائک کر دیں اور چٹ پٹے پکوان کو سبسکرائب بھی کر لیں تو چلیں پھر جلدی سے ریسپی سٹارٹ کر لیتے ہیں ریسٹرنٹ سٹائل جنجر چکن کی آپ کو ون کیجی کی پرفیکٹ ریسپی دینے لگی ہوں تو یہاں پر ایک پتیلی میں ڈالا ہے میں نے ایک کلو کے برابر چکن چکن کے لگ اور تھائی کے پیسز کا استعمال کر رہی ہوں اور چکن کے تھوڑے بڑے پیسز رکھوائے ہیں آپ چاہیں تو نارمل کٹنگ میں بھی چکن لے سکتے ہیں چکن ڈالنے کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے ایک سے ڈیٹی بل سپون ادراک اور لسن کا پیسٹ دو میڈیم سائز کے پیاز لیں مکس ہی جار میں ہلکا سا پانی ڈال کر ان کا فائن پیسٹ بنا لیں اور شامل کر دیں چکن میں اس ٹیج پر ہم اس میں گھی یا آئر کچھ بھی نہیں ڈالیں گے تین میڈیم سائز کے ٹم ماتر ہے جن کا چھلکہ میں نے اتار دیا ہے اور بلکل بارک سا کٹ لیا ہے چھلکہ آپ لوگوں نے لازمی ریموو کرنا ہے بس جی مکس کر لیتے ہیں اور اسی سٹیج پر اسے کور لگا کر پکنے کے لیے چھوڑ دوں گی میں تقریباً دس منٹ کے لیے چکن، ٹماتر اس کے علاوہ پیاز کا پیسٹ تینوں ہی ایسی چیزیں ہیں جو پانی چھوڑیں گی اور چکن اسی میں ٹینڈر اور جوسی ساوٹ بنے گا انشاءاللہ تو دس منٹ تک میں نے چکن کو میڈیم ٹو لو فلیم پہ پکایا ہے اب آپ لوگ دیکھیں کہ چکن تقریباً 50% تک اس میں گل چکا ہے ٹماتر جو ہم نے ڈالے تھے اچھے طریقے سے گھل سے گئے ہیں کیونکہ ان کا چھلکہ میں نے ریموو کر دیا تھا پیاز کا جو پیسٹ ڈالا تھا اس کا بھی کچھا پر نکل چکا ہے تو اسی سٹیج پر ڈالتے ہیں اس میں مرچ مسالے تو سب سے پہلے تو میں نے ایک ٹی سپون دھنیا پاورڈر ڈال دیا ایک ٹی سپون اس میں ڈالوں گی موٹا کٹا ہوا زیرہ اس کے علاوہ شامل کریں گے اس میں وائٹ پیپر سفید مرچ کا پاورڈر یا دکنی مرچ بجی سے کہا جاتا ہے تقریباً ہاف ٹی سپون ہاف ٹی سپون اس میں ڈال دیں لال مرچ کا پاورڈر اور حلدی ڈالیں گے ایک چوتھائی ٹی سپون تو بس اس ٹیج پر ہم نے یہی نمک مرچ مسالے ڈالنے تھے اچھا نمک تو میں نے اس میں ڈالا ہی نہیں ہے نمک کا استعمال میں بعد میں کروں گی اور کیوں کروں گی یہ آپ کو میں اسی وقت بتاؤں گی چلے جی نمک مرچ مسالے اچھے طریقے سے اس میں مکس کر لی ہیں اب مسید اسے پانچ منٹ کے لیے ڈھک کے پکاؤں گی تاکہ مسالوں کا کچھا پانچ چلا جائے اور چکن میں بھی مسالوں کا اچھا سا ٹیسٹ آ جائے یہ جو آپ کو گریوی نظر آ رہی ہے نا اس کو بھی ہلکا سا ڈرائے کر لیں گے مگر مکمل طور پر خوشک نہیں کریں گے کور لگا دیں اور پانچ منٹ کے لیے پکنے دیں پانچ منٹ کے بعد آپ لوگ دیکھیں کہ چکن میں اچھے طریقے سے مرچ مسالے ویل کمبائن ہو گئے ہیں اچھی سی خوشبو بھی آنے لگی ہے اور جس میں گریوی تھی وہ بھی کافی حد تک ڈرائے ہو چکی ہے تو اب ہم نے کرنی ہے چکن کی بھنائی تو بس چکن میں آپ گھی یا آئل ڈال دیں اوریجنل ریسپی میں گھی کا استعمال کیا جاتا ہے مگر میں آپ لوگوں کے آسانی کے لیے اس میں آئل ڈال رہی ہوں ایک کپ کے برابر آئل ڈالیں گے اور چکن کی بھنائی کریں گے اچھے طریقے سے تقریباً سات سے آٹھ منٹ لگا کر آپ چکن کو بھون لیں تاکہ اس میں بڑی ہی زبردستی گریوی بن جائے آئل اوپر آ جائے اور گوشت کا جو کچھا فن ہوتا ہے نا ایک ٹپیکل سی سمیل ہوتی ہے وہ بھی چلی جائے گی انشاءاللہ تو سات سے آٹھ منٹ کیلئے میں نے چکن کی بھنائی کی اب اس میں ڈال لیں دہی آدھا کپ کے برابر پھینٹ کر شامل کر دیں اور مکس کر دیں دیکھیں فلیم میں نے لوہی رکھی ہوئی ہے کیونکہ سردیاں ہیں اور سردیاں میں کھانا بناتے وقت کافی بھاپ اٹھتی ہے جسے ویڈیو سے ہی نہیں بنتی اس لئے فلیم کو میں لوہی رکھوں گی تاکہ آپ لوگ ویڈیو کو آسانی سے دیکھ سکیں اچھے دہی ڈالنے کے بعد اس میں ڈالیں گے کالی مرچ کا پاوڈر ایک چوتھائی ٹی سپون ہاف ٹیبل سپون میں اس میں نمک ڈال دوں گی یہ دو نمک مرچ آپ لوگوں نے اس ٹائم پہ ہی ایڈ کرنے ہیں اب دیکھیں نمک میں نے اس ٹائم پہ کیوں ڈالا ہے اگر میں نمک پہلے ہی ڈال دیتی نا چکن کے ساتھ تو چکن کی بوٹی ٹوٹ جانی تھی اور اگر چکن کی بوٹیاں ٹوٹی یا بکھری ہوئی ہو سالن میں تو سالن نہ دیکھنے میں اچھا لگتا ہے نہ ہی کھانے میں اچھا لگتا ہے تو آپ نمک اس ٹیج پر ڈالیں چلیں جی مکس کر لیتے ہیں دہی کو پکا لیں چار سے پانچ منٹ کے لیے اور پھر اس میں ڈالیں گے کریم میں ٹیٹرہ پیک کی استعمال کر رہی ہوں آدھ اکپ کے برابر دو سو ایمل کا پیک ہوتا ہے تو آپ اس میں سو ایمل کے برابر کریم شامل کر دیں مکس کر لیتے ہیں اب جنجر چکن ہے تو جنجر کا استعمال ہم اس میں آخر میں کریں گے کریم ڈالنے کے بعد ہم اسے زیادہ نہیں پکائیں گے تو یہاں پر دیکھیں میں نے کٹ کر رکھا ہوا ہے ڈھیر سارا ادھ رک باری کٹی ہوئی ہری مرچیں اور ڈھیر سارا ہرہ دھنیا تو ڈال دیں گے جی اسی سٹیج پر اس میں جولین کٹنگ میں کٹا ہوا ادھ رک ہری مرچیں ڈالیں گے آپ اپنی ٹیسٹ کے مطابق اور اس میں ڈالیں گے ہرہ دھنیا مکس کریں گے اور کور لگا کر میں اسے دم پہ چھوڑ دوں گی پانچ منٹ کے لیے تاکہ آئل اوپر آ جائے چکن کی یہ مزیدار سی گریوی مزید تک اور کریمی بن جائے تو یہاں پر اگر آپ لوگوں کو ریسپی ذرا سے بھی اچھی لگ رہی ہو ریسپی کو لائک کرنے اور چٹ پٹے پکوان کو سبسکرائب بھی کرنے آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ پانچ منٹ کے بعد آپ لوگ ذرا چکن کی لک چیک کریں آخر میں ڈالیں گے پیسا ہوا خوشبو دار گرم مسالہ تقریباً ایک چوہ تھائی ٹی سپون ماشاءاللہ سے بہترین چکن جنجر تیار ہوا ہے خوشبو تو اتنی لا جواب ہے کہ دیکھتے ہی بھوک لگ رہی ہے اور ماشاءاللہ سے آپ اس کی گریوی چیک کریں انتہائی ٹیسٹی گریوی بنے گی جسے آپ روٹی چاپاتی نان پراتے کے ساتھ بھی انجوائے کر سکتے ہیں آپ یہ ریسپی بنائیں اور دعوت میں سرف کریں میں مان آپ سے چکن جنجر کی ریسپی پوچھے بغیر نہیں جائیں گے یہ میری گیرنٹی ہے تو ریسپی بنائیں اور اپنا فیڈ بیک دیں اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا فائزہ کو اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا مجھے دیجئے اجازت پل دین اللہ نگے بان